اسرائیل میں 7 اکٹوبر کو ہونے والا حملہ پری پلانٹ تھا یہ خبر سامنے آتے ہی دنیا بھر میں تہلکہ مجھ گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خوفیہ ایجنسی کے ساتھ موساد کو بھی اس بات کی جانکاری تھی لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ حماس کے پاس اس طرح حملے کرنے کی قابلیت نہیں ہے 7 اکٹوبر کو ہوئے حملوں میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے جس کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی پھلال اسرائیل میں 7 اکٹوبر کے حملوں کو روکنے میں ناکامی کی جان چھوڑی ہے جس کے لئے 40 پیج کا ڈاکیمنٹ تیار کیا گیا ہے جس کو جیرکو وال کورڈ نام دیا گیا ہے حالانکہ یہ نام نیا نہیں ہے اسرائیل میں کسی انٹیلیجنس یا ملیٹری ڈاکیمنٹ یا ایسیسمنٹ کو یہی نام دیا جاتا ہے اس ڈاکیمنٹ میں ہر اسطر پر ہوئی ناکامی کو سلسلے وار طریقے سے بتایا جاتا ہے اسی سال جولائی میں اسرائیل کی یونٹ 8200 کے ایک سینئر اینالیسٹ نے آگاہ کیا تھا کہ حماس بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے حرانی کی بات تو یہ ہے کہ گازہ ڈیویزن کے کرنل نے اس وارنگ کو گفیرتا سے نہیں لیا اس بارے میں ایک میل ثبوت کی طور پر موجود ہے دستاویج کی مانے تو حماس کا پلان ریم کے اسرائیلی بیس پر قبضے کا تھا اسی بیس کے ذریعے گازہ ڈیویزن کی سیکیورٹی پر نظر رکھی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بیسس پر حماس کی نظر تھی حماس نے راکٹ سے حملے کیے ڈرون کے ذریعے سیکیورٹی کیمرے تباہ کیے اور بارڈر پر حملہ کر دیا حالانکہ اب تک اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ پی ایم بن جامی نتنیاہو نے یہ ڈاکیمنٹری دیکھی ہے یا نہیں فلال اس معاملے کی جانچ ہو رہی ہے اسرائیلی افسر مانتے ہیں کہ اس ڈاکیمنٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیتاونیوں کو گمبیرتہ سے نہیں لیا گیا حالانکہ یہاں پر ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ فوج کئی بار اور کئی پلانس ایسی بناتی ہے جن پر کبھی عمل نہیں کیا جاتا اسرائیل نے حماس کی کچھ اور باتوں کو گمبیرتہ سے نہیں لیا جیسے کہ حماس کی مانگ تھی کہ فلسطینیوں کو اسرائیل میں کام کرنے کی پرمیٹ ملے گور طلب ہے کہ اسرائیل فوج کی گازہ ڈیویزن نے پچھلے سال ہی جاری کو وال ڈاکیمنٹ تیار کیا تھا اس میں خوفیہ جانکاری کے ادھار پر حماس کی گھوچپیٹ کے پلان کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا جس کی معنی تو حماس چکانے والا حملہ کرنا چاہتا ہے جولائے میں یونٹ 8200 کے ایک اینالیسٹ نے کہا تھا اس حملے کے لیے حماس کمانڈو ٹریننگ اور ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن بابجود اس کے اسرائیل کی اور سے اس ڈاکیمنٹ کی اندیکھی کی گئی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے موسیقی